اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشانے بصیرت کا اوڈیوک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر اٹھارہ آج فرماتے ہیں کہ ساتھی کا حق حق الصاحب وحق الصاحب انتصحبہو بالتفضل والانصاف و تکرمہو کما یکرمک وَلَا تَدَعَهُ يَسْبِقُ عَلَى مَكْرُمَةٍ فَانْسَبَقَ كَافَيْتَهُ وَتَوَدْدُهُ كَمَا يَوَدْدُكَ وَتَسْجُرُهُ عَمَّا يَهُمُ بِهِ مِن مَعْسِيَتٍ وَكُنْ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِ عَظَابًا وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ لیکن تمہارے رفیق اور ساتھی کہاں کیے کہ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کے ساتھ بخشی صحف و فضل کرتے رہو اور اگر یہ نہ کر سکو تو کمس کمس پس انصاف سے کان لو جس طرح وہ تمہارا احترام و اکرام کرتا ہے اس اتراب تم بھی اس کا احترام اور اکرام کرو جس طرح وہ تمہاری حفاظت کی کوشش کرتا ہے اس اتراب تم بھی اس کی حفاظت کی کوشش کرو کسی بھی اچھے کام میں اسے تم سے آگے نہیں جانا چاہیے اور اگر وہ تمہارے ابن سب قتلے گیا تو تم اس کی تلافی کرو اور اسے اتنی محبت دینے میں دریج نہ کرو کہ جتنی کا وہ مستحق ہے تم اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ اس کے خیرخواہ محافظ اور اپنے رب کی اطاعت میں اس کے مددگار رہو گے اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرو گے کہ وہ اپنے پروردگار کی معاصیت کا ارادہ بھی نہیں کرو گے پھر تمہیں اس کے لئے محبت کا سرمایہ آنا چاہیے نہ کہ عذاب کا خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے امام زیلہ عبدین علیہ السلام کی اس بیان کے خلاص یہ ہے کہ نمبر ایک جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر فضل و کرم کرتے رہو کم از کم اس کے ساتھ انصاف کرو نمبر دو جس طرح وہ تمہارا احترام کرتا ہے تم اس کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اچھے کام میں تم اس سے پیچھے نہ رہو اور اگر وہ تم سے آگے بڑھ جائے تو اس کا خیال رکھو اور اس کی تلافی کرو نمبر تین اس کی دوستی و محبت میں اور اپنے پروردیوار کی اطاعت میں اس کی مدد کرنے میں کوتا ہی نہ کرو نمبر چار اسے ہمیشہ بنا ہو کہ ارتکاب اور خدا کی معاصیت کے ارتکاب سے باز رکھو اور اس پر لطف و رحم کرو عذاب و سختی نہ کرو صحبت کے معنی رفاقت اور ساتھ رہنا ہے اور صاحب کے معنی رفیق و ساتھی کہیں راغب کہتے ہیں کہ عرف میں اس کا اطلاع اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو زیادہ ساتھ رہتا ہو جس طرح کہ سورہ یوسف آیت نمبر 49 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک قہار خدا اور اس طرح سورہ جن آیت نمبر 30 میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ یہاں صاحبہ سے مراد صاحبہ ہی ہے مَتْتَخَلَ اللَّهُ صَاحِبَهُ وَلَا صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَا دَا اور اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 30 میں ہی یہ ارشاد ہوا مَا غَلَّا صَاحِبَكُمْ صاحبکم سے مراد رسول ہے اصحاب اس کی جمع ہے یعنی رفیق اور ساتھی لفظ اصحاب قرآن میں ساتھ بار استعمال ہوا اکثر جنت و جحیم کے ساتھ آیا ہے اصحاب السبت اصحاب مدین اصحاب کهف اصحاب الیمین اصحاب الفیل وغیرہ میں بھی استعمال ہوا قاموس قرآن جن ممبر 4 صفحہ نمبر 109 مختصر یہ کہ صاحب کے معنی ہیں دوست جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے قید کی ساتھیوں کو دوست کہا ہے اور قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لوگوں کا دوست قرار دیا لہذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یا مساحب اس شخص کو کہتے ہیں جو انسان کے ہمراہ ہم سفر ہوتا ہے یہ ہمراہی قریب مدد کی ہو یا دولانی مدد کی اس مساحبت اور رفاقت سے ایک دوسرے پر کچھ حقوق آئد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ اروانگ پر بدلتا ہے انسان کے ایک خصوصیت ہے کہ وہ دوسروں کے عادت اختیار کرتا ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے انسان کی شخصیت سازی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ دوسروں کے اخلاق و عادات کا قبول کرنا بھی ہے اسی بناہ پر قرآن مجید نے انسانوں کو خبردار کیا ہے اور قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے کہ انسان کو وہاں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے دھوکے باز اور نادان دوستوں کی بناہ پر گمراہ ہوا ہے یاد اما ہوں وہ یہ تمنہ کرے گا کہ اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا لیکن اس دن اس کو اس افسوس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا چنانچہ قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر ستائیس تا اندتیس میں یہ ارشاد ہوا کہ جس دن ظالم افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا وائے ہو میرے اوپر اے کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھے حق کے ذکر سے گمراہ کر دیا ہے جبکہ اس کی خبر مجھ تک آئی تھی اور شیطان انسان کو ہمیشہ ظلیل کرنا چاہتا ہے ان آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت نے انسان پر کیا بھی دے گی یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ جس سے انسان اپنے گمراہ دوست کی وجہ سے دوچار ہوگا یعوزو عزا سے مشتق ہے یعنی دانت سے کاٹنا یہ جملہ زیادہ تک ان لوگوں کے لئے استعمال ہوا جو زیادہ حسرت افسوس کی بنا پر بیچین ہوتے ہیں ان آیتوں نے تو قیامت کے حالات کی نقشہ کشی کی ہے لیکن بہت سے لوگ دنیاوی زندگی میں بھی دوست کی بنا پر نقصان اٹھاتے ہیں اور عزت کو گمہ دیتے ہیں احادیث کی روشتی میں لا اہل دوست انسان کو اس قسم کی حسرت و یعصے بچنے کے لئے احادیث میں بعض لوگوں کی رفاقت و ہمنشینی سے روکا گیا ہے ان حادیث میں سے بعض یہ ہے حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے شرعہ ناجل بلاغہ ابن عبی الحدیث جلد بیس سفہ نمبر دوستو بہتر میں ارشاد ہوا کہ نہ ہنجار دوست اور برے آدمی کے صحبت اختیار نہ کرو کہ تمہاری طبیعت اس کی طبیعت سے بدی و برائی کو چرا لے گی اور تمہیں اس کی خبر پک نہ ہوگی اس نمہ مستدرک والوسائل میں جلد دو سفہ نمبر پیسٹھ میں امام صادق اڑھا صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص برے آدمی کے صحبت اختیار کرتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا آپ کی ارشاد ہے سفہ نمبر چونسٹھ میں کہ جو شخص احمق و بے وقوف کی دوستی صحبت سے پرہیز نہیں کرتا وہ بھی انقریب اس کی عادت و اخلاق سے متاثر ہو جائے گا ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتے کہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے اسی طرح انسان دوسروں کے کردار اور اس کی چال چلن کو اختیار کر لیتا ہے اگر مساہد برے اور بے وقوف اور بس لوگ ہو تو نادانستہ تو ارپن انسان ایسے ہی کام کو پسند کرنے لگتا ہے اور پھر وہ یک بار کی متوجہ ہو جاتا ہے کہ جن کاموں سے وہ بچنا چاہتا تھا انہی میں مطلع ہو گیا ہے اطبعہ کہتے ہیں کہ بعد امراض متعددی اور مصردی ہیں چنانچہ اگر ایک صحیح سالم آدمی یا ایسے مریض کے پاس چلا جائے تو اسے بھی وہ برض لگ جائے گا حضرت دی آڑی آلیہ سلام کا یہ قول کہ تمہاری طبیعت اسے دوسروں کی طبیعت سے چرہ لے گی برے صفات کے سرائت کرنے ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سرائت کر جاتے ہیں اور جس میں سرائت کرتے ہیں اسے خبر تک نہیں ہوتی امام صادق علیہ السلام انہیں رشادت فرماتے ہیں کہ جو شخص غلط اور برے لوگوں بساتھ رہتا ہے اور ان کی عادت سے محفوظ نہیں رہے گا خود بھی اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے یا جو شخص احمد ہو احمد ہو بے وقوف لوگوں سے پریج نہیں کرتا وہ کمکلی ہو بے وقوفی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب اسے اس کی خبر ہوتی ہے اس وقت وہ بدکاری کے غار میں گر چکا ہوتا ہے بے وقوف دوست کی پیر بھی کا نتیجہ ہے ایک شخص نے یہ محسوس کہ اسے گھر کے پانی وغیرہ کے لیے گھر میں کونہ کھو دونا چاہیے اس نے ایک کونہ کھو دنے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے گھر میں کونہ کھو دو کونہ کی کھدائی کے نتیجے میں جو مٹی نکلی اس کا گھر میں دھیر لگ گیا اس کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اس کا ایک دوست آمد تھا وہ اس کے پاس گیا اور اس سے مشورہ کیا دوست نے کہا چاہکن سے یہ کہو کہ وہ سہد کے دوسری طرف ایک کونہ اور بنائے اور اس مٹی کو اس کونہ میں ڈال دے اس نے اپنے دوست کی بات پر عمل کیا کونہ کھدوایا اور پہلے کونہ کی مٹی اس کونہ میں ڈال دی لیکن اب دوسرے کونہ کی مٹی کو کیا کرے پھر اپنے دوست کے بات پاس گیا اور اس سے صورتحال بتائی تو اس نے کہا اس کونہ کی مٹی پہلے کونہ میں ڈال دو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے نادام سے مشورہ ایک گائے نے کچھ کھانے کے لیے کسی تھلیا میں سر ڈالا اتفاق سے اس میں اس کا سر پھنس گیا گائے کے مالک نے سر نکالنے کے بارے میں بہت دیر تک گوڑ کیا لیکن اس کی عقل نے کون نہ کیا مجبورا وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے صورتحال بتائی اس نے کہا جب تک میں خود نہ دیکھوں گا اس وقت تک تمہارے مشکل حل نہیں کر سکتوں گا وہ اسے اپنے گھر لائے اس نے صورتحال دیکھتے ہی فیصلہ کیا کہ گائے کا سر کاٹ دو گائے کا سر کاٹ دیا گیا لیکن سراب بھی اس سے باہر نہ نکلا اس نے کہا کہ اب اس تھلیا کو توڑ دو اور گائے کا سر باہر نکال لو اس بے وقوف کے مشرے سے گائے بھی ہاسے گئی اور تھلیا بھی ٹوٹ گیا یہ ہے بے وقوف کی بات ماننے کا نتیجہ کشکول تبسی جلدیک سفر نمبر ایٹسو چھے تر حضرت اسلیمان سے روایہ تھا کہ آپ نے فرمایا کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک اس کے دوست کو نہ دیکھ لو کیونکہ ہر شخص اپنے دوستوں ساتھی اور رفیقوں سے پہچانا جاتا ہے اس میں اشارہ اشریعہ صفحہ نمبر دوستہ اکتیس اس شخص کی رفاقت و مساحبت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں درزل چھے صفحات ہو نمبر ایک اگر وہ تم سے کوئی بات کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے نمبر دو اگر تم اس سے کوئی بات کہتے ہو تو تمہیں جھٹلاتا ہے نمبر دین اگر تمہیں تم اسے امانتدار سمجھوگے تو خیانت کرے گا نمبر چار اگر وہ تمہارے پاس کوئی امانت کرے رکھے تو تمہیں خیانتکار سمجھے گا نمبر پانچ اگر تم اس سے کوئی چیز دوگے تو وہ شکریہ آدھا نہیں کرے گا ناشکری کرے گا اور اگر چھے تمہیں کچھ دے گا تو احسان چیترائے گا ان کی صحبت اختیار نہ کروں امان باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کشب النعمہ نے جن دو سفر میں دو سفر میں دو سفر میں درد کہ مجھے لینے والد میں نصیحت کے فرمائے بیٹے پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کہنا اور نہ راستے میں ان کے ساتھ چلنا میں نے ارز کی یہ کون لوگ ہے فرمایا فاسق و بدکار کی صحبت میں نہ رہنا کہ وہ تمہیں پیٹ بھر کھانے کے عبض فروخت کر دے گا یا اس سے بھی کم نہیں میں نے ارز کیا اس سے کم کیا ہے فرمایا ایک لکمے کے عبض فروخت کر دے گا کہ اس کی توقع پوری نہیں ہوگی میں نے ارز کیا دوسرے کون لوگ ہیں فرمایا بخیل و کنجوس کے ساتھ مت رہنا ہے کیونکہ جب تمہیں شدید ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دے گا میں نے کہا تیسرا کون فرمایا بہت جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا کیونکہ ان کے میں ساتھ سراب کسی ہے وہ تمہیں راہے اعتاعت سے جو کا نزدیک ہے دور کر دیں گے اور نہ فرمانی کی راہ سے تمہیں قریب کر دیں گے جو کہ دور ہیں میں نے ارز کی چوتھی قسم کے لوگ کون ہیں فرمایا نادانوں کم اقل لوگوں کی مسابت اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی فکر میں نقصان پہنچا دیں گے میں نے کہا پانچنا تب کون ہے فرمایا جو لوگ قطع رحم کرتے ہیں ان کے ہم نشین اختیار نہ کرنا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن میں ان کو تین جگہ ملعون قرار دیا گیا ہے مباقر علیہ السلام نے اس حدیث میں فاسق و بدکار لوگوں کی رفاقت و مسابت سے منہ کیا ہے فاسق کے معنی لغت میں حد سے آگے بڑھنے والے کہیں فسق مصدر ہے یعنی خدا کے حکم پر عمل نہ کرنا ظلم جور سے کام لینا بندہ کا نافرمان ہونا عیاشی کرنا فاسق و بدکار شخص خدا کی حدود سے نکل جاتا ہے اور وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اس لئے دوست کی بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی دوسرا طبقہ کنجوس ہو بخیل لوگوں کا ہے بخل کے معنی لغت میں خست کم خرچ تمہ پر وقت مال کلالچی اور فرگ مایا ہے کذاب موبال کا کسیخہ ہے یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا حوالہ فرہنگی بزرگ جامع نوین فسق و بخل محمد ذہن لابدین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطع رحم کرنے والے پر قرآن میں تین جگہ لعنت ہوئی ہے تین جگہیں یہ ہیں سنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعث و تیس میں ارشاد دعا کیا یہ قریب ہے کہ اگر تم روگردہ ہو جاؤ یا حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو یہی وہ لوگیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور پھر انہیں بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے یہ آیت منافقین کے بارے میں خدا انہم تعال فرماتا ہے کہ اگر تم مخالفت کرو گے خدا کے حکم اور اس کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو زمین پر فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے یہ ترجمہ صورت میں ہے کہ جب تولئی تم کو تولہ سے فرض کریں کہ اس کے معنی روگردانی کرنا ہے لیکن اگر اس کو ورائت سے فرض کریں جس کے معنی حکومت ہے جیسے کہ اکثر مفسرین نے کیا تو یہ ترجمہ ہوگا کہ اگر زمان میں حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو تم تباہی خون رزی اور قطع رحمی ہی کرو گے دوسری آیت سورہ راد پچیس نمبر آیت ہے لیکن وہ لوگ وہ جو خدا کے عہد کو محکم کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو وصل کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں لعنت انہی کے لیے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے خدا اللہ عارم نے اس آیت میں دنیا پرستوں سے عقیدتی اور علمی مفاسد کو دین جنبوں میں بیان کیا نمبر ایک وہ خدا کے عہد فطری عقلی و تشریعی عہد کو توڑ دیتے ہیں نمبر دو قطع روابط کرتے ہیں خدا سے رشتہ توڑ دیتے ہیں خدا کے نمائندوں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں مخلوق اور خود سے مو موڑ لیتے ہیں نمبر تین روح زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور تیسری آیت سورہ بقرہ ستائیس انبر آیت ہے اور فاسق اور فاسق تو وہی ہیں جو خدا کے عہد کو محکم کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان نشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں جن کو استوار کرنے کا خدا نے حکم دیا اور وہ روح زمین پر فساد پھیلاتے ہیں یہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں سلح رحمی کی بہت تاقید کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تفسیر نمونت جلدیک صفحہ نمبر ایک سو پانچ میں درجہ کہ سلح رحمی شہروں کو آباد کرتی ہے عمر بڑھاتی ہے خاص سلح رحم کرنے والے نیک افراد نا بھی ہوں مصابت کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کا نظریہ امام حسن علیہ السلام جنادہ ابن عمیہ کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا نفس تم سے سرکشی کرے اور تم مردوں کی ہمشینی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ایسے لوگوں کی مصابت اختیار کرنا جب تمہارے لئے باعث زینت ہوں اور اگر تم ان کی خدمت میں ہو تو وہ تمہاری حفاظت کریں اور اگر تمہیں ان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ تمہاری مدد کریں اگر تم ان سے کوئی بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں اگر ان سے تمہاری دوستی ہو تو وہ اسے محکم کریں اور اگر تمہیں ان کے لطف و کرم کی توقع ہو تو وہ تمہاری توقع کو پورا کریں اگر تمہیں کوئی بات ان پر آشکار ہو جائے کہ جس سے تمہاری عزت کو خطرہ لاحق ہو تو وہ اس کا صدیباب کریں یعنی تمہاری کوئی بات اگر ان پر آشکار ہو جائے کہ جس سے تمہاری عزت کو خطرہ ہو تو وہ اس کا صدیباب کریں اور اگر تمہاری طرف سے نیکی دیکھیں تو اسے یاد رکھیں اگر تم ان سے سوال کرو تو آتا کریں اور اگر تم خاموش رہو تو وہ خود سلسلہ کلام شروع کریں اور اگر تم کسی مصیبت میں گھرے ہو تو وہ تمہاری مالی مدد کریں شرح رسالت نقوق کا پانچی صفحہ نمبر جلدو صفحہ نمبر دو سو دس علماء اور صاحبان علم کی مصابت اور ہمنشینی کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اقل مند اور پریزگار لوگوں ہی کی مصابت اور ہمنشینی اختیار کرو اور اس عالم کے علاوہ کسی سے نہ گھلو ملو جس نے اپنا تذکیہ کر لیا ہے اور وفادار مومن کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناو ہمان صفحہ نمبر دو سنو اور اسی طرح گزشتہ آوازم ارشاد کے فرمایا یاد رکھو علم کی مصابت اور اس کی پیاری اصامل ہے جس کی جزا دی جائے اور علم کی اطاعت سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مہموتیں اور مومنوں کے لئے زخیرہ ہے اس سے ان کو زندگی میں بھی بلندی ملتی ہے اور موت میں بھی آگے ہے شریک کا حق وحق الشریک فَإِنْ غَابَا كَفَيْتَهُ وَإِنْ حَضَرَا رَعِتَهُ وَلَا تَحْكَمْ دُونَ حَكْمِهِ وَلَا تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَتَّحْفَظُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَلَا تَخُنْهُ فِي مَا عَزَّ اَوْحَارَ مِنْ عَمْرِهِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ شریک کا حق یہ ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو تم اس کے عمور کو انجان دو اور اگر موجود ہو تو اسے اپنے برابر قرار دو اور اس سے مشورہ کے بغیر کوئی ارادہ منصوبہ نہ بناو اور اس کے لئے اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ کم و زیادہ خیانت نہ کرو کیونکہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ دو شریکوں کے اوپر اس وقت تک خدا کا ہاتھ ہے جب تک انہوں نے خیانت نہیں کی اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں شرکت اور مشارکت کے معنی میں شریک ہونا ہے اور اشراق کے معنی شریک کرنا ہے سورہ تاہہ میں ارشاد ہے باشرک ہو فی امری سورہ تاہہ 31 اور 32 آیت کہ فرعان کو تبلیغ کرنے میں موسیٰ کے لئے بھائی کو شریک کرنے کے معنی میں ہے شریک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کام یا کسی چیز میں دوسرے کا حصہ دار ہو ساتھ جہ دار ہو سورہ فرقان آیت نمبر دو میں ارشاد و عالم یکل لہو شریکن فی الملک ملک و حکومت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہاں شریک سے مراد مستقل و مستعار شریک ہے ورنہ کائنات کے نظم و نسق اور اس کی تدبیر کے لئے خدا اندعالم نے بہت سے اسواب و واسطے قرار دیئے ہیں مثلا فرشتوں کو پیدا کیا ہے شرک اسم ہے یعنی عامل شرک شرک حصے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر چار میں ارشاد ہوا کہ کیا ان کا آسمانوں میں حصہ ہے اور مشرک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں قاموس قرآن جلد قاموس القرآن چار سو ستر صفحہ نمبر بیس شرکت فکھی نقطہ نظر سے خلاف شخص توسی جلدو صفحہ نمبر 138 میں ارشاد ہے کہ ان اموال میں شرکت ہوتے ہیں جو تمام صفات میں یقصہ ہوں اور محفوظ ہو جائیں اور دونوں شرکاں میں سے ہر ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے بعض فقہان شرکت میں سیگا عربی یا دوسری زبانوں میں پڑھنے کو شرط قرار دیا ہے جو لوگ عقد شرکت کے دریئے باہم شریک ہوتے ہیں ان کو بالغ آقل ہونا چاہئے اور اسے قصد اختیار کے ساتھ شرکت کرنا چاہئے شرکت جائز نہیں ہے علامہ حلی قوائد الحکام میں تحریر فرماتے ہیں کہ شرکت کی چار قسمیں ہیں شرکت اموال شرکت ابدان شرکت مفاوضہ اور شرکت وجود پہلی کے علاوہ اور سب باطل ہیں بنابراین صرف اموال میں شرکت ہو سکتی ہے وہ بھی فقہا کی بیان کی ہوئی شرائط کے ساتھ قوائد الحکام جلدو صفحہ نمبر 138 معاملات نے آدھا کی ریایت شریعت اسلامی میں تجارت اور معاملات کے کچھ احکام دستورات ہیں جن کی ریایت کی جانے جائے تاکہ معاملہ صحیح اور ان سے ملنے والا فائدہ حلال ہو اسی لئے کتاب وسائل الشیعہ میں تجارت کے آداب سے مطالق کچھ عواب بیان ہوئے ہیں چونکہ شرکت بھی ایک قسم کا معاملہ ہے لیکن اشتراک صورت میں لہذا انہیں آداب کی ریایت کرنا چاہئے یہ سلسلے میں وارد ہونے والی حدیث میں سے ایک درزل ہے مسادق صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ خرید و فروب کرنے والے کو پانچ حکام کی رعایت کرنا چاہئے نمبر ایک کو سے سود لینے سے پرہیز کرنا چاہئے نمبر دو معاملے میں قسم نہیں کھانا چاہئے نمبر تین فروب کی جانے والی چیز کو چھپانا نہیں چاہئے نمبر چار بیشتے وقت اس کی تعریفیں کرنا تعریف نہیں کرنا چاہئے نمبر پانچ لیتے وقت اس میں فی نہیں نکالنا چاہیے دوسری حدیث امن تاوس نے کتاب استخارات میں احمد بن محمد یاہیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہمارے ایک دوست نے یہ تیہ کیا کہ وہ تجارت کرے گا سفر تجار پر جانے سے پہلے اس نے کہا امام صادق اڑھے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر سفر پر نہیں جاؤں گا آپ اڑھے صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرع کروں گا اور دعا کے درخواست کروں گا چنانچہ وہ آپ اڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر وہ اپنا مدعہ بیان کیا آپ اڑھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ سچ بولو فروخت کی چانے والی چیز کے عیب کو نہ چھپاؤ جو تم سے خرید ہے اس کو دھوکہ نہ دو کہ غلط قیمت بتا کر فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو قسم کھانے سے پریز کرو کیونکہ جھوٹی قسم کھانا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور تاجر گھاٹے میں ہے مگر یہ کہ حق دے اور حق لے پھر جب تم سفر کا قصد کرو تو خدا سے دعا کرو اور اس سے خیر طلب کرو میرے والد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ سفر پر جاتے وقت خدا سے خیر طلب کرو کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے وصال الشیعہ جلد دو سفر نمبر ایک سو پچاسی شرکت حدیث کی روشنی میں ناجل فساحہ کلمہ نمبر سات سو سینٹالیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ بے شک خدا اندعالم کا ارشاد ہے جب تک دو شریکوں میں سے کوئی دوسرے سے خیانت نہیں کرتا اس وقت تک میں بھی ان کا شریک رہتا ہوں لیکن جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان سے جودہ ہو جاتا ہوں حصال الشیعہ جلد نمبر تیرہ سفر نمبر ایک سو اٹھتر میں یہ موجود ہے کہ حسین بن مختار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ارز کی ایک شخص کا ایک آدمی شریک ہے اس پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے شریک نے کچھ خیانت کی ہے کیا وہ بھی اپنے شریک پر واضح کیے بغیر اتنا ہیمار لے سکتا ہے جتنا اس کے شریک نے خیانت کر کے لیا ہے فرمائے یہ کتنی بری بات ہے یہ دونوں اس لئے شریک ہوئے تھے تاکہ خدا کی پناہ میں رہیں اور ایک دوسری کی امانت کا پاس سو لحاظ رکھیں میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے اپنے دوست کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو بھی وہ اس سے چشم پہنشی کرے اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست کو اطلاع دیئے بغیر کوئی چیز اٹھا لے مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو شریکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہئے اور دوسرے کی عدم موجودگی میں مشترک مال میں تصرف نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ فعل شریک کے حق کے منافع ہوتا ہے امام صاحب عبدیٰ علیہ السلام نے شریک کے حق کے سلسل میں چند چیزیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک ایک شریک کو دوسرے شریک کے عدم موجودگی میں مشترک مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے عمور کو انجام دے بلکہ اس کی موجودگی میں اس کے عمور کو انجام دے نمبر دو اس کی موجودگی میں اس کے حق کی ریایت کرے اور مساوات و برابری کو فراموش نہ کرے نمبر تین اس کی رائے کے خلاف کوئی منصوبہ نہ بنائے اور اس کو یہ بات ملہوظ رکھنا چاہئے کہ اس نے شروع میں ہی یہ معایدہ کیا تھا کہ وہ اس مال کو امانت سمجھیں گے نمبر چار اس کے مالکانے کے عبان رہے اور شریک کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہ کرے اور اسے یہ بات یاد ہتنا چاہئے کہ خدا ان لوگوں پر مہربان ہے جو شریک بننے کا ارادہ کرتے ہیں جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں لیکن جب خیانت سرزد ہو جاتی ہے تو وہ ان سے اپنی نظر لطف کو اٹھا دیتا ہے اس کے آگے فرماتے ہیں کہ مال کا حق وحق مالک فان لا تأخذه الا من حل ہی ولا تنفقه الا فی وجہ ہی ولا تحرفه عن نوازع ہی ولا تصرفه عن حقائق ہی ولا تجعله اذا کان من اللہ الا علیہ وسبباً الى اللہ اور مال کا حق یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے ہی حاصل کرو اور حلال راہ میں ہی خرچ کرو اور بیجا خرچ نہ کرو صحیح راستے سے منتقل کرو اور جو مال تمہارے پاس ہے وہ خدا کا مال ہے اسے رائے خدا میں ہی خرچ کرو اور اس چیز میں صرف کرو جو خدا تک رسائی کا سبب ہو اور جو تمہارا شکر گزار نہیں ہے اسے اپنے اوپر مقدم نہ کرو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سلسلے میں طاعت ترک نہ کرو کہ وہ دوسروں کے لئے تمہاری میراس بن جائے اور تم وارس کے معاون قرار پاؤ اور وہ اس کو تم سے بہتر راستے میں ارتاعت خدا میں خرچ کرے اسے اس کا فائدہ ہو اور گناہ ہو افسوس تمہارے حصے میں آئے اور خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے امام الزہنالابدین علیہ السلام کے کلام کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک مال کس راہ سے آنا چاہیے اور کہاں خرچ ہونا چاہیے نمبر دو مال کا ایک موقع و محل ہوتا ہے لہذا اسے وہاں سے نہیں ہٹا آنا چاہیے نمبر تین چونکہ خدا کی طرف سے ملتا ہے لہذا راہ خدا میں ہی خرچ ہونا چاہیے نمبر چار مال سے صحیح اور آقلانہ طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ وارث کے ہاتھ میں جائے گا ممکن ہے وہ اس سے صحیح طور سے استفادہ کرے اور اس مال کی برکت سے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے اور اس کا ضرر گناہ کمانے والے کے اوپر ہو آئے مال کے لوگ امانہ انسان جس چیز کا مالک بنتا ہے وہی اس کا مال ہے جیسے کہ قاموس اور اقرب الموارد میں مرکوم ہے کہ المالو ما ملکتہو من کل شئی یہ بھی کہا گیا کہ بعد یہ نشینوں کے نزدیک جو چوپائے بھی مال ہیں عربی میں مال مذکر بھی اور منس بھی مثلا ہوا مال وحیع مال راغب کہتے ہیں کہ مال کو اس لئے مال کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مائل و زائل رہتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے ایک سے دوسرے کی طرح منتقل ہوتا رہتا ہے اس لئے اسے آرزی کہتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے اسی بنا پر یہ کہا گیا قاموس قرآن جلد چھے صفحہ نمبر تین سو اکیس کہ مال کی مثال تواف کیسی ہے کہ ایک دن آتار کے گھر میں رہتی ہے تو دوسرے جن جرح کی آغوش میں اور قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا سورہ کحف آیت نمبر چھے علیس کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مالکیت کی اقسام مالکیت کی دو قسمیں نمبر ایک حقیقی نمبر دو اعتباری و فرضی مالکیت یہ حقیقی یہ کہ ایک موجود دوسرے پر تقوینی تسلط رکھتا جیسے اللہ تم معلول پر تسلط رکھتی ہے یا ذہنی صورتوں پر نفس کا تسلط جب بھی وہ کسی پھول کا تصبر کرتا ہے اسی وقت ذہن میں پھول کی تصویر آ جاتے ہیں اور اگر توجہ ہٹا لیتا ہے تو پھول کی تصویر میں وہ جاتی ہے خدا اندھے عالم اس کائنات کا حقیقی مالک ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِمْ مَا فِي اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُشِهِ مُحِيطَى سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چھبیس میں یہ ارشاد ہوا اور جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں وہ سارے کا سارا خدا ہی کہے اور خدا ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مالکیت حقیقی کو مالک سے منتقل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تقوینی چیز قابل نقل و انتقال نہیں ہوتی مالکیت اعتباری یہ ہے کہ ایک کا موجود دوسرے موجود پر اعتباری تسلط ہوتا ہے کہ جس سے وہ اس سے اس میں تصرف کر سکتا ہے دوسروں کو اس میں تصرف کرنے سے منع کر سکتا ہے جیسے انسان کا اپنے اموال کا مالک ہونا یہ مالکیت انسانوں کا اپسی روابط سے وجود میں آئی ہے اس لئے اعتباری کہتے ہیں کہ مالک و ملک کے درمیان کوئی حقیقی اور تقوینی رابطہ نہیں ہوتا لہذا اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے انسان محور کائنات اسلام کی نقطہ نظر سے انسان تمام موجودات کا محور ہے سب ہی اس کے فائدے کے لئے حاضر ہیں قرآن مجید نعمت کو شمار کراتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لئے ہیں سورہ بقرآیت نمبر انتیس میں ارشاد وَهَوَا الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ ہدا وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے لوگ سورہ لقمان بیس نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ اَلَمْ تَرَوَا اَنَّ اللَّهَ سَخْخَرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اس کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور اس طرح سورہ حود آیت نمبر ایک سٹھ میں ارشاد ہوا کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اس میں آباد کیا سورہ نور آیت نمبر تین تیس میں ارشاد ہوا ہے اور انہیں خدا کے اس مال میں سے آتا کرو جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس آیت کے انداز سے معلوم ہو تک کہ اصل مال خدا ہی کا ہے تو اس کی بخشش میں زاہمت نہیں ہونی چاہیے بسکر آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہر چیز انسان کے لئے خلق ہوئی ہے یہاں تک کہ خدا نے مال کو بھی انسان ہی کے لئے بنایا ہے اقتصادی نظام اسلامی نظام ہے یہ اسلام کے کلی نظام کا ایک جز ہے جو کہ انسان کی مادی ضرورتوں جیسے روٹی کپڑا مکان دفاعی اسباب تہذیب و حفظان صحت طبی سہولتوں اور بعض نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بیان بنایا گیا ہے دنیا اسلام کی نظر میں دنیا میں زندگی حقیقت و حوییت کے بارے میں جو آیات اور روایت وارد ہوئی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ان میں سے بعض میں تو دنیا کی مذہبت کی گئی یہ سورہ محمد کی آیت نمبر چھتیس سورہ انعام کی آیت بتیس سورہ انکبوت کی آیت چونسٹھ اور سورہ حدید کی آیت نمبر بیس میں دنیا کو اللہ و لعب کھیل تماشا قرار دیا گئے اسی طرح اس کو مطاع قلیل مطاع الغرور تکاثر اور تفاخر کا ذریعہ قرار دیا گئے جو کہ دنیا کی پستی کی علامتیں ہیں بعض آیا تو احادیث میں دنیا و زندگی اور اس کے متعلقات کو ایسے انوانات دیئے گئے ہیں جو کہ اس کے محبوب و مطلوب ہونے کا پتہ دیتے ہیں مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھائیس سورہ انہل کی آیت نمبر سولان نساء کی آیت نمبر اٹھتیس سورہ نور کی آیت نمبر چوبیس میں فضلاللہ اور سورہ بقرہ کی آیت ایک سوسی دو سو اکاون دو سو بہتر میں سورہ عادیات کی چھے سورہ معارش کی ستر میں خیر اور سورہ حود کی آیت نو سورہ اسرہ کی آیت نمبر سو کحف کی آیت نمبر بیاسی آعراف کی آیت نمبر ایک سو تیس اور توبہ کی آیت نمبر پچاس میں لفظ حسنہ بیان ہوا ہے اس کے برخلاف بعض آیتوں اور حدیثوں میں بعض حالات میں مادی چیزوں سے محروم اور خدا کا عذاب بیان ہوا ہے بعض آیتوں اور حدیثوں میں دنیا کی وضاحت ہوئی ہے ان آیتوں میں دنیا کو مطلوب قرار دیا گیا ہے کہ یہ آخرت کا مقدمہ اور آخرت کا دریچہ ہے اگر اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو قابل مضمت ہے مثلا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور انہوں نے دنیا وی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اس سے مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں تو انہوں نے جو عمال کی ہیں اس کی سزا کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ یونس کے آیت نمبر سات اور آٹھ تھی اس آیت میں آخرت سے بے اعتنائی کی وجہ سے دنیا کی مضمت ہوئی ہے دنیا حدیث کی روشنی میں حضرت عیدی علیہ السلام ناجر براغہ صحبی صالح حکمت نمبر 138 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ کہ دنیا اولیاء خدا کی تجارتگاہ ہے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دنیا مذرعات دراندی بر اقتصادی اسلامی جلد ایک صفحہ نمبر سینٹالیس دنیا آخرت کی کھیتی ہے نعم العون الدنیا علیل آخرہ وسلم شیعہ جلد بارہ صفحہ نمبر سترہ میں ارشاد ہو کہ آخرت کے لئے دنیا بہترین مددگار ہے بس طرح المال الصالح للعبد الصالح یعنی صالح بندے کے لئے شاہ استعمال کتنا کھپتا ہے گزرشتہ حوالہ ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا آخرت کا پیش خیمہ ہے اس کے لئے استعمال ہونے والے لفظ تجارتگاہ کھیتی اور مذرع اور مددگار اسے نتیجہ آخرز ہوتے کہ اگر دنیا نہ ہو تو آخرت بھی نہیں ہوگی لیکن انسان کبھی دنیا ہی کو اصل سمجھ رہے تھا اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ پیش خیمہ ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ خدا سے اپنا ارام و رفع حاصل کرنا فراموش کر دیتا ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر ستائیس میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْفِ الْعَرْضِ اور اگر بندہ اور اگر خدا اپنے بندوں کے رزق کو وسی کر دیتا تو وہ ضرور ہوئے زمین پر فساد پھیلاتے سورہ علق آیت نمبر چھے اور ساتھ میں ارشاد ہوا بے شک جب انسان خود کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے سورہ آیت نمبر تراسی میں ارشاد ہوا وَإِذَانْ عَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانَبِهِ اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے تو وہ روگردانی کرتا ہے اسی لئے خدا کے نمائندوں نے بقدر ضرورت رزق کے حصول کی طرف تشفیق دی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بیارون انوار جلد بہتر صفحہ نمبر انسٹھ اللہم ارزق محمد وعالا محمد ومن احب محمد وعالا محمد العفاف والکفاف اے اللہ محمد وعالی محمد انہوں سے محبت کرنے والے کو پاکیزہ اور بقدر ضرورت رزق عطا فرما نجل بلاغہ میں ارشاد ہوا صحبی صالح خطبہ نمبر پہنٹالیس کے لَا تَسْأَلُو فِيهَا فَوْقَ الْكِفَافِ وَلَا تَطْلُو فِيهَا اَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغ دنیا میں ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرو اتنا ہی لو جتنا آگے بھیج سکو ان آیتوں اور حدیثوں میں مال کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں مال کا اہم کردار ہوتا ہے بشرت ایک ہے وہ صحیح اعتقاد کے ساتھ ہو اب دیکھنے یہ کہ اسلام نے مال کے حصول کے لیے کیا احکام و دستورات مقرر کیے ہیں امام زین لابدین علیہ السلام اسے ایک حق کے انوان سے دیکھتے ہیں قصب مال کم و بیشہر انسان مال سے محبت کرتا ہے لیکن اس سلسل میں اختلاف ہے لیکن اس سلسل میں اختلاف یہ ہے کہ انسان کو مال سے جو محبت ہے وہ فطرتی ہے یا عارضی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ غریزی اور فطرتی عمل ہے اور انسان کی فطرت میں اس کا قدرتی اور حیاتی اثر ہے صاحبان علم کہتے ہیں کہ مال سے جو انسان کو لگاؤ ہے وہ کوئی مستقل و طبعی کشش نہیں ہے بلکہ یہ خواہش کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے تاکہ انسان سروت کا مالک بن کر اپنی زندگی کی ضرورتوں مثلا روٹی کپڑا اور مکان جنسی خواہش کی تسخیر اور بچوں وغیرہ کی حفاظت کرے جانور بھی بہت سی چیزوں کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں تملک کی عمدہ صورت خوراک ہم دم آشیان اور وطن سے مربوط ہے جانور کے اندر ملکیت بنانے کا جو رجحان ہے اس کا سرچشمہ وہ جذبہ طاقت ہے جو بھوک تناسل اور اپنے بچے کی حفاظت کے رجحان سے زیادہ شدید و قوی ہے ویلیم جیمز 19 میں ملکیت کو شخصیت کی وسعات یا ایک قسم کی نفسیاتی زخامت کرا دیا وہ کہتا ہے کہ میں اور آنا صرف نفسیاتی طاقت و قوت ہی کو شامل نہیں ہے بلکہ لباس گھر سواری ملک اور بینک کے حساب کو بھی شامل ہو رہی ہے تمام چیزیں اس کے اندر عواطف کو ایجاد کرتی ہیں بزرگ سالان و جوان گفتار فلسفی جلدیک صفحہ نمبر 272 و 74 اگرچہ مال کا محبوب ہونا فطری نہیں ہے لیکن یہ زندگی چلانے خواہشوں کو پورا کرنے اور اقتدار حاصل کرنے کا انذریہ ہے مال انسان کی بہت سے تمناہوں کو پورا کر سکتا اور انسان کی شخصیت کا وقار بڑھا دیتا ہے اس سلسلے میں قرآن فرماتا ہے انہو لحب الخیر لشدید عادیات آٹھ نمبر آیت میں انسان مال سے زیادہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اسی طرح ہم صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اس شخص میں اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے جو حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرسکے اور اپنے فرض کو ادا کرسکے اور صلح رحمی کرے مال حاصل کرنے کا مقصد ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبح سے کام کو کوشش میں صبح سے کام کو کوشش میں مشغول ہے صاحب نے کہا کہ افسوس ہے اس جوان کے اوپر کاشی اپنی جوانی اور اس طاقت کو راہ خدا میں صرف کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کیونکہ اگر وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورا کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے تاکہ دوسروں سے بھیک نہ مانگنا پڑے اور وہ لوگوں سے مدد طلب کرنے سے بینیاز ہو جائے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے اور اگر وہ اس لئے کوشش و کام میں مشغول ہے تاکہ اپنے ضعیف ماں باپ اور کم سن بچوں کے اخراجات کو پورا کرے ان کے ضرورتوں کو پورا کرے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے اور اگر وہ مال کی کسرت اور اس پر فاخر کرنے کے لئے جمع کر رہا ہے تو یہ شیطان کا راستہ ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لئے کوشش کرنا بھی عبادت ہے اس قسم کی کمائی کی مضمت نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی روز مرزی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرے ہمارے معصوم امام علیہ السلام کا عمل اس کا ثبوت ہے امام باقر علیہ السلام کے بارے میں محمد بن منکدر کی باتیں ملاحظہ ہوں محمد بن منکدر کہتا ہے کہ میرا خیال تھا کہ عریبن الحسین یعنی زین العبدین عریبن صلی اللہ علیہ السلام اپنے سے بہتر اپنا جانشین نہیں بنا سکیں گے یہاں تک ایک دن میری ملاقات ان کے فرزن محمد بن علی سے ہوئی میں نے سوچا کہ انہیں چاہے کچھ نصیحتیں کروں لیکن انہوں نے مجھے ہی نصیحتیں کر دی اس کے ساتھ یہاں نے معلوم کیا کس طرح ہاتھوں میں نصیحت کی اس نے کہا ایک دن میں گھر سے نکلا اور گرمی کے وقت مدینہ کے اطراف میں نکلا دیکھا کہ ایک کھیت میں دو غلاموں کے ساتھ ایک آدمی کام میں مشغول ہے میں نے اپنے دل میں سوچا سبحان اللہ یہ قریش کا بوڑا اس شدید گرمی اور ضعیفی کے عمر میں دنیا کی تمامیں کام کر رہا ہے مجھے چاہیے کہ اس نصیحت کروں میں آگے بڑھا ان کے قریب پہنچا سلام کیوں انہوں نے سلام کا جواب دیا آپ کی پہشانی سے پہسینہ بہر آتا میں نے عرض کیا خدا آپ کا والا کرے قریش کا بزرگ اس عالم میں دنیا طلبی میں مشغول ہے اگر اس حال میں ملک الموت قبض روح کے لیے آ جائے تو آپ کیا کرنے کے فرمایا اگر ملک الموت آ جائے تو وہ مجھے اس حال میں خدا کے عبادت میں پائے گا میں اپنے اور اپنے اہل آیال کے لیے اخراجات پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں مجھے تمہارے سامنے ہاتھ پہلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ ملک الموت آ جائے اور مجھے خدا کی اطاعت میں نہ پائے میں نے عرض کیا خدا آپ پر رحم کرے آپ صحیح فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں لیکن آپ نے مجھے ہی نصیحت کر دی مسائل شیعہ جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر تین تالیس سو چوالیس ہمارے ایمہ اس لیے محنت و مشاکت کرتے تھے تاکہ اپنی زندگی کے اخراجات پورا کریں اور پس تو پس وی طرح لوگ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس طرح انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق بھی دیا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے استفادہ کریں جو لوگ اپنے اہل و آیال کے اخراجات پورا کرنے کی خاطر کام کرتے ہیں وہ دین اسلام کے نگامے ان لوگوں کی مثل ہیں جو محاضر جنگ پر دشنوں سے جنگ کرتے ہیں محمد صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں اور بیوی کے لئے گام کرنے والا راہے خدا میں جہاد کرنے والے کی ماند ہے اس کے برخلاف جو شخص اپنے اہل و آیال کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کو نان و نفقہ سے محروم کر دیتا ہے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من یضع من یعون گزشتہ حوالا کہ وہ شخص ملعون ہے اور رحمت خدا سے دور ہے وہ شخص جو ان لوگوں کے حق کو ضائع کر دیتا ہے جو اس پر حق رکھتے ہیں حلال طریقہ سے مال حاصل کرنا امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے حجت الویدہ کے محکم فرمایا کہ دیکھو جبریل نے مجھے یہ خبر دیئے کہ کسی بھی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا پس تلاش رزق کے سلسلے میں خدا کا تقوی اختیار کرو اور اختیار سے کام لو تم خدا کی محصیت کے ساتھ حاصل نہ کرنا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان حلال طریقے سے رزق تقسیم کیا لیکن جو شخص پردہ دری کرتا ہے اور حرام طریقے سے جلد جلد رزق حاصل کرتا ہے تو اس کی حلال روزی کم ہو جاتی ہے اور روز قیامت اس سے اس کا حساب لیا جائے گا رزق اس حدیث میں صبر کرنا ہم چیز ہے اگر انسان کو اس کی توقع کے مطابق رزق کو روزی نہ ملے تو اسے حرام رزق کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے کہ روز قیامت عادل خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے رزق کی دو قسمیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کی دو قسمیں ہیں ایک قسم اپنے مالک تک پہنچ جاتا ہے خواہ وہ اسے تلاش بھی نہ کرے لیکن دوسری اسے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے ہی ملتی ہے جو رزق تقسیم ہو چکا ہے وہ تو انسان تک پہنچ جاتا ہے خواہ وہ اسے تلاش نہ کرے لیکن جو رزق تلاش کرنے سے ہی میسر آتا ہے اس کے لئے انسان کو چاہیے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے اگر اس نے اسے حرام طریقے سے طلب کیا اور اپا لیا تو اس کا حساب اس کے رزق میں ہوگا اور روز قیامت اسے اس کا حساب دینا ہوگا کہ حرام راستے سے حاصل کیا ہے مالک سنسر میں امام زہین لابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو کرتی ہیں آخر میں مال کے حق کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مال وارث کی ہاتھ میں پہنچ جائے اور وہ اس کو صحیح راہ میں خرچ کرے اور روز قیامت اس کا نتیجہ بھی حاصل کرے اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو روز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس نے خدا کی نافرمانی میں مال جمع کیا ہو اور پھر اس مال کو اس شخص کی حقوق اس مال کو اس شخص کو مراث میں دے بیا ہو جو اس کو اطاعت خدا میں خرچ کرے اور اس کے نتیجے میں جنت میں جائے اور پہلا شخص جہنم میں جائے یقینا یہ بہت بڑی حسرت ہے کہ کسی کا مال دنیا میں دوسرے کے ہاتھ لگ جائے اور وہ دنیا میں بھی اس سے استفادہ کرے اور آخرت میں بھی اور جس نے اس مال کو زہمت مشقت کے ساتھ حاصل کیا تھا وہ حرام طریقے سے حاصل کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے اسی کے دارے ساتھ یہ درس ختم ہوا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ